عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے مرد کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسے دوست کے روپ میں ایک لبلر عورت چاہیے اور بیوی کے روپ میں ایک مذہبی عورت اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادھا کریں کیونکہ وہ موت کی دیواروں سے گزر کر آپ کو باب بناتی ہے کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا مرد بھی اگر کردار سے گر جائے تو برد کردار ہی کہلائے گا عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو مرد سے تحفظ کی ضرورت ہے ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے حیادار ہونا مرد بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پر لیکن اس دور جہالت نے شرم و حیاء وفا قربانی صرف عورت کے نام پر مختص کر دیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عورت پہلی محبت نہیں بھولتی لیکن حقیقت اس کے برقس ہے عورت اتنی بھلکڑ ہے کہ اسے آگے کچھ اچھا نظر آ جائے تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتی عورت کی کوئی محبت آخری نہیں ہوتی کیونکہ اسے جب کہیں محبت کا سچا گمان ہوتا ہے تو پچھلی سبھی ہماکتیں بھول کر زندگی کا نیا سفر شروع کر لیتی ہے عورت محبت نہیں کرتی وہ بس اپنا محافظ ڈھونتی ہے عورت کو عزت رب نے توفے منتی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے شریعت دیکھی جائے تو عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے مگر ہمارے آج کے معاشرے میں عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے پاکیزہ اور وفادار مرد عورت کا گھرور ہوتے ہیں سنا ہے رسک عورت کے مقدر میں ہوتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر میں لیکن آج کل تو اولاد نہ ہونے پر مرد عورت کو اور رسک نہ ہونے پر عورت مرد کو چھوڑ دیتی ہے اگر گزارنا چاہو تو ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت آسان ہے مردگانی یہ نہیں ہوتی کہ کتنی لڑکیوں کو بھسا سکتے ہو بلکہ مردگانی یہ ہے کہ ایک کے ساتھ کتنا نبھا سکتے ہو